ہیلو ویلکم ٹو مائی چینل ملک لوگر سٹر کی میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کریں اور ساتھ ہی پریس کریں بیل آئیکن تو ویوورز آج کی میری جو ویڈیو ہے بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے میں جا رہا تھا انتالیہ سے استمبول تو سوچا کیوں نہ راستے میں ایک ویڈیو بنا لی جائے تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئرنگ بھی ہو جائے گی تو سنائیہ آپ سب کیسے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کا بھی بڑا ہی پلیزنٹ ہے ماؤنٹینز پر جو سٹل جو سنو فالنگ ہوئی بھی ہے بہت زیادہ سردی بھی ہے یہاں پر فیس وقت تو یہ اس وقت میں انتالیہ سے جو ہے استمبول جا رہا ہوں ہماری جو جنرنی ہے وہ ساڑھے آٹھ سو کلیومیٹر کی ہے انتالیہ ٹو اسٹمبول تو یہ دیکھئے جی یہاں پر آپ کو ملیں گے ٹرکی کے فلیگز ملیں گے یہاں پر یہاں اس نیشن کی یہ ہے کہ اپنے فلیگز اپنی کنٹری اور اپنے جو ہے ایسیٹس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے لیڈرز کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں یہ لوگ تو یہاں پر ابھی چھوٹی سی یہاں پر ایک بریک ہے ہم لوگ آگے چل رہے ہیں جیسے یہ ٹریپک لائٹس آن ہوتی ہیں اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ساف سترہ محول ہے کوئی پولوشن نہیں ہے کوئی ڈسٹ نہیں ہے تو انتہائی جو ہے ساف سترہ محول ہے یہاں پر لوگ بھی خیال رکھتے ہیں یہاں پر پھر بلدیاں یہاں کی بہت زیادہ کام کرتی ہے یہ جی آپ دیکھ رہے ہیں استمبول کا یہ ہمارا راستہ ہے تو یہ ہے ناظرین ہمارا چھوٹا سا وزیٹ ابھی ہمارا کھانے کی بریک ہو گئی تھی راستے میں ایک ہوتل تھا ہم نے کہا چلو کیوں نا اب تو لنچ ٹائم بھی ہے تھوڑا سا لنچ بھی کر لیا جائے اور لنچ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے میں نے تو آرڈر کیا تھا اپنے لئے چکن بوٹی ساتھ میں دال ہے سیلڈ ہے گرائتہ ہے اور جو ہے میری فیملی میں فیملی میں جس نے جو آرڈر کرنا تھا وہ کیا بڑا ہی زبردست ان کا کھانا ہوتا ہے ٹرکیشی ہے زیادہ سپائسی فوڈ یوز نہیں کرتے ہیں ہم تو جیسے پاکستان میں زیادہ مرچ وغیرہ ریڈ چلیز اور یہ یوز کرتے ہیں لیکن یہ ریڈ چلی یوز نہیں کرتے باکہ ان کا کھانا جو ہوتا ہے بہت ہی ہیلڈی اور ہائیچینک ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم لوگ جا رہے ہیں یہ ٹرنل کے اندر یہ ٹرنل تو تقریباً کوئی فائف کلومیٹرز کی یہ ٹرنل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرنل کے اندر لائٹ لائٹنگ کا سسٹم دیکھیں پھر اس کے اندر انہوں نے اگزاست لگائے ہوا ہیں جو مطلب جو آپ کا جو پولوشن ہے اس کو باہر کی طرف پوش کرتا ہے ہر ایک اپنے سائٹ پہ جا رہا ہے اپنے لائن میں جا رہا ہے کوئی وہ نہیں ہے اس میں کہ بھائی میں پہلے کے نکلوں نے یہاں پر سپیڈ لیمٹ ہے ہر گاڑی کو اپنی سپیڈ لیمٹ میں ہی جانا ہے اور یہاں پر جو میکسیمم جو انہوں نے سپیڈ لیمٹر کی ہے وہ سیونٹی کلومیٹر سے ایٹی کلومیٹر پر آر انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور جگہ جگہ پر انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں جہاں پر کوئی اوور سپیڈنگ کرتا ہے وہاں پر کیمرے جو ہے ان کو آٹومیٹک ڈیڈیک کرتے ہیں اور جو ان کے فائن ہے ان کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں تو اس لئے لوگ بھی احتیاط کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ایکسیڈنٹ کے ریشو بہت زیادہ کم ہے تو یہ اب یہ ہم چل رہے ہیں ٹنل کے اندر آپ دیکھتے ہیں ٹنل کے دونوں طرف لائٹنگ کا کتنا ضرورت سے انہوں نے انتظام رکھا ہوا ہے اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ بارش ہوئی ہے تو پانی اندر آ جائے گا پانی جمع ہو جائے گا ایسا ہی کوئی یہاں پر وہ سینیریو نہیں ہے دن رات بارش ہوتی ہے ابھی آپ نے خود بھی دیکھا کہ باہر جو ہے سٹل پہاڑوں کے پر سنو فالنگ ہے لیکن یہاں پر کوئی وہ پانی ایساس انہوں انہوں سسٹم رکھا ہے کہ پانی رکھتا ہی نہیں پتہ نہیں چلتا دن رات بارش ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں چلتا اب یہ ٹنل جو ہے ختم ہونے والی ہے جیسے ٹنل ختم ہو گئے ایک دم سے روشنی ہو جائے گی اور بڑا زبردست ہو لگتا ہے view آپ بھی دیکھئے گا انجوائی کی جائے گا اس view کو بھی اندیرے سے جب ایک دم روشنی میں نکلتے ہیں بڑا عجیب سا ایک دم سے ایسی شائننگ سی ہو جاتی ہے اور بڑا زبردست ہو لگتا ہے ابھی آپ نے دیکھا جی ہم ٹنل سے باہر آ چکے ہیں یہ اس وقت ہم لوگ سمبول پہنچنے والے ہیں یہاں پر راستے میں ایک ریڈ بریج ہے اس کے دونوں طرف بڑی زبردست لائٹنگ ہے اور یہ بلکل ریڈ ہے یہاں پر آپ دیکھئے گا یہ بہت مشہور بریج ہے جو اس کو ریڈ بریج بھی کہا جاتا ہے تو آپ اس کو دیکھئے کہ یہ کتنا خوبصورت انہوں نے بنایا ہوا ہے اور بڑا یہ رات کے ٹائم اس کے پر اتنی زبردست لائٹنگ ہوتی ہے اور یہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ جس ہی حد نہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل ہم لوگ ریڈ پول کے اوپر آ چکے ہیں اور اس کے اندر سے بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ اس وقت یہ دیکھئے جی ہم آگے ریڈ بریج کے بلکل انٹرنس اندر آ چکے ہم لوگ اس کے دوسری طرف دیکھیں آپ کو استمبول کی لائٹس نظر آ رہی ہیں لیفٹ رائٹ پہ جو ہے بلکل دیکھئے یہ استمبول سٹی ہے اب یہ استمبول میں یہاں سے گھر تک پہنچنے میں بھی مجھے گھنٹہ لگ جائے گا کیونکہ گھر یہاں سے کافی دور ہے استمبول بہت بڑا شہر ہے استمبول کی اپنی آبادی میں تین کروڑ سے اوپر ہے تو ظاہر ہے یہ شہر کی اتنی بڑی آبادی ہوگی پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پھر ہائی وے سے شہر کے اندر جانا تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت ریڈ بریج جو ہے کتنا خوبصورت لگ رہے اور اس کی لائٹنگ کتنی پیاری لگ رہی ہے ایک خوبصورت محول خوبصورت ایٹموسفیر اچھے زبردست لوگ فرینڈلی لوگ بہت خوبصورت بھی ہوئے اس وقت یہاں پر آپ انجوائے کریں اس کو پھول تو ہمارا ہو گیا کمپلیٹ اور اب اس وقت جو ہے ہم لوگ شہر کی در افرامہ دوا ہے یہ دیکھیں آپ کتنے خوبصورت لائٹنگ یہاں پر ہوئی ہے اور یہ نہیں کہ یہ لائٹنگ ایک دن ہے یہ ڈیلی ایسی ہے یہاں پر بجلی جانے کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے کہ بجلی جا رہی ہے اور آ رہی ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہاں پر نہ یہاں پر بجلی کے ایشو ہے نہ پانی کے ایشو ہے نہ یہاں پر کوئی گیس جانے آنے کا کوئی ایشو ہے جتنی بھی سے سہولیات ہیں وہ ٹونٹی فور آورز ہیں اور یہاں پر وہ نہیں ہے کہ آج بجلی نہیں ہے تو آج پانی نہیں ہے تو آج گیس نہیں ہے نہیں کوئی یہاں پر وہ ایسا سنیریو نہیں ہے سٹریم لائن ہے لائف یہاں پر بڑا مزہ آتا ہے یہاں پر اب میں پہنچنے والا ہوں اپنے گھر کے بلکل نزدیک اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ مجھے اجازت دیجئے اللہ